اسلام علیکم آج میرے کچن میں بن رہی ہے مزیدار کھٹی میٹی کیری کی چٹنی جس کو بنانا بہت آسان اور بڑی مزیدار سی بنتی ہے اور پورا مہینہ آپ اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم مسالہ تیار کر رہے ہیں جس کے لئے دو ٹی سپون زیرا پورڈر ون ٹی سپون سونف اور رائی دانا ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون جہے میتھی دانا ہے اور ون ٹی سپون کلونجی ایک کٹورے میں رکھے ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اور باریک پورڈر میں ہمیں چاہیے دو ٹی سپون بھر کے پیسیویں لال مرچوں کا پورڈر آپ اپنے ٹیس کے لحاظ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک ون ٹی سپون اور چاٹ مسالہ پورڈر جو کہ گھر کا بناوا ہے ہمیں یہ چینل پر موجود ہے دو ٹی سپون بھر کے آپ استعمال کریں اور اگر گھر کا چاٹ مسالہ نہیں ہے تو ون ٹی سپون کالا نمک ایٹ کر لیجئے گا اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب ہم نے ایک کڑھائی لی ہے یا کوئی بھی کوکنگ پوٹ لے لیں اس میں آدھا کپ یا کم زیادہ تیل کر سکتے ہیں مگر اس میں آئیز زیادہ جائے گا اب ثابت مسالے جو بتایتے ہیں میں نے تڑکے کے لیے وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی کریں گے اتنی دیر فرائی کرنا ہے کہ جلینا اور ہلکے سے سوتھے ہو جائیں اس کے بعد میں نے ایک کلو کیری لی تھی اور اس کو کٹنے کے بعد تقریباً یہ تین پاؤ رہ گئی ہے یعنی سیون ففٹی گرامز اس کو چھیل کی ہم نے فرنچ فائز کی طرح کٹ لینا ہے بڑے بڑے سے پیسیس میں اور اس کو اس میں ایٹ کر لیں اگر آپ کو کوئی اور شیپ پسند ہے تو کیوب کی شیپ میں بھی کٹ سکتے ہیں اس کو ہم نے تھوڑے دے اس مسالے کے ساتھ فرائی کرنا ہے تاکہ اس میں فلیور تھوڑا سا آ جائے ہم نے میڈیم فلیم پیس کو فرائی کرنا ہے اوپر نیچے کر کے جب یہ اچھی طرح سے ہلکے سے فرائی ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں پیساوہ جو پاڈر ہے جو ہم نے بنایا تھا جس میں پیسیوی لال مرچے ہیں نمک ہیں اور چاٹ مسالہ بہت سارا وہ سب اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم نے کچھ سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا سوتھے کریں گے تاکہ مسالہ فرائی ہو جائے اور جب مسالہ فرائی ہو جائے گا تو یہ ہلکا سو آئل شائن کرنے لگے گا تو یہ ریڈی ہو جائے گا اس میں میں نے کلر ڈالا ہے زفرانی کلر جو ہم بریانی میں استعمال کرتے ہیں وہ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے بہت اچھا چٹنی کا کلر آتا ہے اپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند کلر تو نہیں ایٹ کریں اس کو ہلکا سا ہم نے فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو گلنے کے لیے پانی ایٹ کرنا ہوگا پانی کی کانٹیٹی بہت زیادہ مت کریں گا منہ آپ کی کیریان گھول جائیں گی اور اس میں ہاف کپ یا ہاف گلاس آپ پانی لے لیں وہ اس میں ایٹ کریں گے دیکھیں اچھی طرح ہمارا مسالہ فرائی ہو گیا ہے شائن کر رہا ہے آئل اور مسالے کا کلر بھی پکا ہوا فیل ہو رہا ہے تو اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی جائے گا ہاف کپ اس سے زیادہ پانی ایٹ کریں گے تو یہ بہت گل جائے گی اس کو پانی ڈالیں گے مکس کریں گے اور کور کر کے ہم تقریباً پانس سے دس منٹ جب تک یہ پانی سوک نہ جائے اور ہماری کیری تقریباً نائنٹی پرسن گل نہ جائے تب تک ہم اس کو سلو فلیم پر پکائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کیری گل گئی ہے پانی بھی اس کا ڈرائی ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے مٹھاس کے لیے گھڑ کا استعمال کر رہی ہوں میں اگر آپ کے پاس گھڑ اویلیبل نہیں ہو تو آپ سفید کلے کی چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں یا مصری بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ون کیجی کیری تھی تو ہم نے ڈالا ہے اس میں آدھا کیلو گھڑ بڑے بڑے گھڑ کے پیسیزیں میں نے چھوٹے چھوٹے کر لیا ہے امام دستے سے کوٹ کر اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو کھلا پکائیں گے اب اس کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے تاکہ جلی سے ہماری چینی جو ہے ہمارا گھڑ جو ہے وہ گھل جائے اس کو ہلاتے جانا ہے ورنہ کیرم لائز ہو جاتا ہے اور ڈارک سف لیور آ جائے گا جلاوہ تو اس کو مکس کرتے کرتے لو تو میڈیم فلیم پہ پکا لیں گے اور بے کل ہٹنا نہیں ہے ورنہ ہمارا جو ہے اس میں جلاوہ مزا آئے گا اس کو مکس کرتے جائیں جب تک یہ پانی ڈرائی نہ ہو جائے یعنی ہمارے جو گاڑی سی چٹنی ہمارے کو مل نہ جائے جب تک آپ نے اس کو مکس کر کے پکاتے جانا ہے تخیباً فائف منٹ میں یہ چٹنی گاڑی ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کیونکہ جب تھنڈی ہوگی نا تو یہ مزید گاڑی ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم اس میں ڈالیں گے سرکہ ون ٹیبل سپون جو کے پیزرویٹیف کے طور پر کام آئے گا اور آپ کی چٹنی پورا مہینہ جو ہے ائر ٹائٹ جار میں آپ اسٹور کر سکتے ہیں تو بس کو تھوڑا سا ہم ایک منٹ مزید پکا کے چولہ کر دیں گے بند اور یہ مزیدار سی کھٹی میٹی چٹنی تیار ہے اور بہت مزیگی بنی ہے آج ہی میں نے بنائی ہے تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانے اور جن بہنوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب پلیں تینکیو سو مچ